السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و پیارے بچوں آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر نو ہے سبق نمبر نو ہاتھی یہ ٹنٹن گھنٹے کی آواز کہاں سے آئی دیکھنا وہ جھومتا ہوا ہاتھی آ رہا ہے ذرا پاؤں کی آہت نہیں معلوم ہوتی نگرد وہ بات اڑتا ہے گھنٹے کی آواز سن کر لوگ ادھر ادھر کترہ جاتے ہیں اور اس کے لئے راستہ چھوڑ دیتے ہیں کتنا بڑا ڈیل ڈول خدا نے اس کو دیا ہے یہ سہرائی جنوروں میں سب سے بڑا اور قوی ہے اس کے پاؤں گویا امارت کے ستون ہے آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر شرخ اور تیز ہیں کان کیسے چوڑے چکلے ہیں جن کو پنکھے کی طرح جھولتا جاتا ہے ہاتھے کی گردن بہت چھوٹی ہے مگر نہایت موٹی ہے جو ایسی موٹی نہ ہوتی تو اس کے سر کا بھاری بوچ کیوں کر اٹھاتی اوپر کے جبڑے میں سے کیا اچھے دو لمبے سفید دات نکلے ہوئے ہیں یا بڑے ہی سخت اور وزنی ہوتے ہیں دات سب ہاتھیوں کے نہیں ہوتے مگر سونڈ سب کیوں ہوتی ہے ہاتھی کے تمام جس میں سونڈ ہی عجیب و غریب چیز ہے سر سے پاؤں تک لٹکی ہوئی ہے کیسی گاؤں دم ہوتی چلی آئی ہے یہی اس کی ناک ہے اور یہی اس کا ہاتھ اس کو ہر طرف گھما سکتا ہے اس کے وسیلے سے چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اٹھا سکتا ہے ہاتھی اپنی سونڈ سے درختوں کو اکھیڑتا اور شاکھوں کو توڑتا ہے درخت کی شاکھ کو سونڈ میں لے کر پنکھے کی طرح جھلا کر جھلا کرتا ہے کوئی چھوٹا سا دانہ زمین پر پڑا ہو تو اس کو بھی سونڈ کی نوک سے اٹھا سکتا ہے اس کو گسل کا بڑا شاکھ ہے اپنی سونڈ میں پانی بھر کر بدن پر چھڑک لیتا ہے اور پینے کے وقت موہ میں ڈال لیتا ہے کتاہ گردن ہونے کی وجہ سے اپنے موہ کو پانی تک نہیں پہنچا سکتا ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں یہ جانور پائے جاتا ہے جب اس کو بنوں اور جنگلوں میں سے پکڑ کر آدمی سدھا لیتے ہیں تو بڑا ہشیار حلیم اور فرما بردار بن جاتا ہے غبار حلیم فرما بردار ستون غریب سحرائی عمارت پتاہ غبار حلیم فرما بردار ستون غریب سحرائی عمارت پتاہ